ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہم ایک نئے ٹاپک کے بارے میں آج آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جیسے کہ آپ لوگوں نے اس تم دل سے پڑا ہی ہوگا ہم بات کرنے والے ہیں آر جی بی اور اے آر جی بی کے فرق کے بارے میں جس کو ہم سیمپل ہی طور پر ڈی ایلی ڈی بھی کہتے ہیں اے آر جی بی کو تو دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ایک سیمپل ایلی ڈی میں اور ڈی ایلی ڈی میں کیا فرق ہے آر جی بی اور اے آر جی بی میں کیا فرق ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو قائد ایک تصویر دکھا دیتا ہوں جیسے کہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اے آر جی بی اور آر جی بی اگر آپ پکچر میں گوھر سے دیکھیں تو آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا اسیکلی آر جی بی کیا ہے کہ آر جی بی جو ہے وہ ساری لائٹس کو at the same time جو ہے وہ کلر چینج کرتا ہے جبکہ جو اے آر جی بی ہے وہ اپنی توٹل ڈیفرنڈ cuánt زی率 میں ایک وقت میں ڈیفرنڈ کلرس کریئیٹ کر سکتا ہے اسیکلی یہ مجر فرق ہے انہے آر جی بی اور آر جی بی کے اندر آر جی بی جو ہے اس کے اندر تمام کلرJustmindights paint فرق صرف اتنا ہے کہ جو RGB ہے وہ at the same time simultaneously different color produce نہیں کر سکتا جبکہ ARGB جو ہے وہ same اپنی ایک circuit کے اندر ایک pattern کے اندر ایک light کے اندر different different colors دکھا سکتا ہے basically یہ سب سے main فرق ہے RGB اور ARGB کا اسی وجہ سے یہ دونوں differentiate کیے جاتے ہیں اگر کوئی ایک فرض کیا جائے کہ اگر right side پہ یہ جو RGB fan آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اگر 4 LEDs ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ 4 LEDs کا جو color ہے وہ اکٹھا change ہوگا یا تو کٹھا purple ہوگا یا کٹھا blue ہوگا یا پھر red ہوگا یا کوئی بھی color ہو سکتا ہے جبکہ left hand side پہ اگر ہم ARGB کی بات کریں تو اگر اوپل والا red ہے تو second LED orange ہو سکتی ہے تیسری green ہو سکتی ہے اس سے نیچے والی blue ہو سکتی ہے یا جو بھی pattern آپ جو ہے وہ select کر سکتے ہیں آج کل جتنے بھی ہمارے latest سب جو ہیں وہ RGB اور ARGB supported ہے جیسے کہ آپ لوگ تصویر میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک computer کے اندر یہاں پہ cooler master کے جو ہیں ARGB fans موجود ہیں even کہ اب تو ہماری rams اور باقی جگہوں پہ بھی ہمیں ARGB دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ والی جو picture ہے یہاں پہ آپ لوگ اور سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو picture ہے right hand side پہ وہاں پہ ہمیں ARGB دیکھنے کو مل جاتا ہے اور left hand side پہ ہمیں ARGB دیکھنے کو مل جاتا ہے تو basically guys یہ فرق ہے ایک RGB اور ARGB کے اندر اور کچھ زیادہ فرق نہیں ہے یہ casing کے اندر یہ کہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس casing کے اندر بھی جو ARGB fans ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ring کے اندر اگر fully RGB LEDs لگی ہوئی ہیں تو وہ پورا ring جو ہے different colors کے اندر simultaneously گھوم رہا ہے تو یہ ایک ARGB fan ہے اور اگر وہ اکٹھے color change کر رہے ہیں تو وہ RGB ہیں تو یار آگے اس کے بعد ہم اس کی connectors کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اس کی پہچان کیسے ہوگی ہمیں کہ یہ RGB ہے یا نہیں ہے motherboard پہ آپ کو یہ اس طرح کے slots دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ اگر وہ 3 pin header connector ہوگا تو وہ ARGB ہوگا اگر وہ 4 pin connector ہوگا تو وہ RGB header ہوگا یہ سب سے main اور سب سے بڑا difference ہے RGB اور ARGB header جو ہے اس کی differentiate کرنے کے لئے guys سب سے زیادہ جو ہے اگر آپ نے مطلب کے فرق جاننا ہے کہ RGB اور ARGB میں hardware physically کیا فرق ہے دوسرا اگر ہم یہاں پہ ڈائیگرام اس کی یہ دیکھ لیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ARGB ہے i repeat وہ 3 pin میں ہوتا ہے اور جو RGB ہوتا ہے وہ 4 pin میں ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی فرق feel ہو گیا ہے کہ RGB اور ARGB میں آپ کو کیسے differentiate feel ہو کہ آپ کے motherboard میں اس کی port ہے یا نہیں ہے even اگر آپ کے پاس کوئی RGB strip ہے تو اس کی strip کے connectors بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی strip میں کتنے pins لگتی ہیں جیسے کہ یہاں پہ اب میں آپ کو strip کی تصویر دکھا دیتا ہوں یہاں پہ strip پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ arrow بنا ہوگا وہ ہمارا لگے گا voltage والی side پہ اور جو دوسرا ہماری جگہ ہے واقعی وہ باقی pins کی طرف لگے گی 12 volt جو ہے ہمیشہ arrow کی طرف لگتا ہے اور جو ہے باقی جو ہے ہماری pins ایز اوپر پلیس ہو جائے گی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ARGB اور RGB کو لگانے کا طریقہ بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی ARGB اور RGB wires لگا سکتے ہیں یہ تھی ہماری RGB اور ARGB کے بارے میں ویڈیو جو کہ آپ لوگوں کو میں نے تفصیل سے guide کر دیا ہے اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو like subscribe اور share ضرور کیجئے گا thank you so much for watching this take care guys اللہ حافظ